موسیقی اسلام علیکم ایڈ مبارک امید کرتے ہیں آپ سب کی ایڈ بہت اچھی گزری ہوگی ہماری تو الحمدلیلہ بہت اچھی گزری آجا یہاں پہ کیا ہے ابھی یہ ہے چاند رات کا کلپ ہے تو جب چاند نظر آ جاتا ہے تو ہم لازمی ماما کی طرف کیک وغیرہ اس طرح یا مٹھائی لے کے جاتے ہیں تو بس جیسے ہی چاند نظر آیا ہم نے فٹا فٹ سے کیک مگوایا اور ہم پہنچ گئے ماما کی طرف اچھا بیسا ہے کہ سسرال وغیرہ میں سے تو کوئی میرے یہاں ہوتا نہیں ہے ہمارے صرف ماما کا یہ گھر ہے وہاں ہم لوگوں کی عید کے دن گزرتے ہیں یا اس کے بعد پھر سسٹر کی طرف چلے جائیں گے یا کوئی فرینڈز وغیرہ ہونا پھر ان کی طرف تو بس وہاں پہ چاند رات کی چھوڑی سی کچھ سیلیبریشن وغیرہ کی مہندی لگائی میں نے بھابی کو لگائی اور اس کے بعد پھر گھر آگے اور یہ مناہل کے ہاتھ ہے مناہل کو اس دفعہ تھا کہ بس مجھے جوہینا ہینڈز بلکل فل کر کے جوہینا ماما اپنے مہندی لگانی ہے تو اس نے بڑے شوق سے یہ مہندی لگوائی اچھا صرف اُلتے ہاتھ پہ ہی لگائی تھی ابھی سیدھے ہاتھ پہ نہیں لگی تھی اس کی مہندی نا اور یہ ہے اب عید کا دن عید پڑھنے چلے گئے ہوئے تھے حسن شہان اور ان کے بابا سب نماز پڑھنے چلے گئے تھے اور میں آگے پھر رومز میں روم کلین کرنے کے لیے اچھا مصطفیٰ اور مجھے تھا کے سوئے رہیں گے مناہل اور مصطفیٰ لیکن مصطفیٰ مناہل سے بھی پہلے آج اٹھ گیا تھا اور جانے سے پہلے مجھے حسن کہہ کے گیا تھا کہ مومہ جب ہم واپس آئے نا تو آپ نے ریڈی ہونے اچھا یہ نا میں بیڈشیٹ لے کے آئی تھی نیو تو وہ بس میں نے بچھائی اور جب میں یہ کلپ دیکھ رہی تھی میں پہلے دیکھ کے در گئی کہ یہ بیڈ کے نیچے کس کا فیر یہ نا وہ باسکٹ پڑی ہوئے جس میں بچوں کے ٹوائرز ہے اچھا خیر میں یہاں پہ بیڈشیٹ میں نے نیچے کی چینج کر لی پھر میں اوپر لے کے آئی بچوں کو اور میں بتا رہی تھی کہ بچے جب چھوٹے ہوں تو آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ بچے اٹھتے ہیں تو پھر ہی ان کو ریڈی کرنا پڑتا ہے نہ لانا پڑتا ہے یہاں پہ میں نے بچوں کے ساروں کے کپڑے نکال کے رکھ لیے تھے یعنی انہوں نے دو تین دن کپڑے پہننے تھے وہ سب میں نے نکال کے سوٹ آؤٹ کر کے نہ رکھ لیے تھے ساتھ ہی جیسے ہی ہزبن اٹھے ہیں میں نے ساتھ ہی یہ سیویاں یہ بنانے کے لیے رکھ دی تھی کیونکہ یہ نا تازہ تازہ کھائی بھی اچھی لگتی ہے اور میں نے ایکسٹرہ ہی بنا لی تھی کیونکہ میرے بچے میں سب گھر میں یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں سوائے مناہل کے میں مناہل جو ہے نا وہ دودھ کی بنی چیزیں نہیں کھاتی تو بس یہاں پہ میں نے بنالی سوئیہ دودھ والی میں نے یہ بنائی تھی اور یقین کرے بہت ہی مزے کی جو ہے نا یہ بنتی ہیں ساتھ ہی پھر میں نے بیٹھ شیرت اوپر کی بھی چینج کر لی نیچے کی بھی ساری میں نے چینج کر لی صفائی بھی میں نے فٹہ فٹ سے کر لی اچھا ایسے کہ میں نے ایک دن پہلی میں نے اچھے سے صفائی کر لی تھی تو بس پھر عید والے دن میں نے اوپر اوپر سے تھوڑی بہت چیزیں اٹھا لی اچھا ایسے یہ مناہل کا فروک ہے جو مناہل نے پہننا تھا اور یہ ساتھ جو ہے نا یہ مصطفیٰ کا یہ دھوتی شلوار اس کے بابا لے کے آئے تھے اور مجھے تھا کہ پتہ نہیں کیسا لگے گا لیکن ماشاءاللہ اتنا کو پیارا لگ رہا تھا نا اور نہ یہ اس نے کوئی چاند راہ سے مجھے اتنا تنگ کرنا شروع کیا میں نا یقین کریں پتہ نہیں اس کو کیا وجہ دان نکال رہا ہے مطلب لائے کے پیچھے والے جو ہے نا وہ دان نکال رہا ہے کیا وجہ ہے اتنا یہ چڑچڑا ہوا ہے اتنا چڑچڑا یہاں بڑی مشکل سے میں نے اسے کہا میں نے کہا سمائل کرو میں آپ کی پچھر لیتی ہوں تو بخیر جس طرح کی بھی آئی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر شیئر کر لوں گی اگر آپ نے عید کی پچھرز دیکھنی ہے نا تو آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں سیم نیم ہے مومنٹس ویڈ انڈر سکار مریم اسی نیم سے جو ہے نا وہ میرا انسٹرگرام ہے آپ وہاں پہ کوئی بھی میسج کرنا چاہتے ہیں یا وہاں پہ عید کی پچھرز جو ہے نا وہاں آپ کو مل جائیں گی اچھا ایسے ہوتا تھا کہ پہلے بچے چھوٹے تھے نا تو بس بچے اٹھنا اور میری کوشش ہوتی تھی کہ میں نا پہلے بچوں کو نہلا کے پھر بعد میں خود نہاؤں تاکہ پہلے بچے جو ہے نا وہ فریش ہو جو اور میں پھر ریلیکس ہو کے کپڑے وغیرہ چینج کروں نہاؤں دھو اور ریڈی ہوں لیکن اس دفعہ مصطفیٰ جلدی اٹھ گیا اور مطلب سب کے نماز پڑھنے سے آنے سے پہلے ہی جو ہے نا میں آلماس ریڈی تھی بس میری لپسٹرک رہ گی تھی تو بس یہاں پہ میں بھی نہا کے ریڈی ہوگی مصطفیٰ کو میں نے موبائل پکڑایا مناہل کو میں نے ساتھ مصطفیٰ کی ڈیوٹی پہ لگایا اور میں نے فٹا فٹ سے ریڈی ہونا وہ نہا کے تو بس یہاں میں نہ ریڈی ہونا شروع ہوگی تھی اچھا میں نے پہلے بھی نا اپنی میک اپ روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کوئی کلی بتا دی سب سے پہلے جو ہے نا میں نے کنسیلر لگایا اچھا میں نے پہلے اچھی طرح فیس واش کرنے کے بعد میں نے وائٹیمن سی سیرم جو آپ لوگوں کو سامنے نظر آرہا ہے یہ میں نے اپلائے کر لیا اور اس کے بعد کوئی سبھی موسٹرائزن کریم آپ اپلائے کر لیں دن میں نے اس کے بعد کنسیلر لگایا اور ویسی میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں تھوڑی بیس وغیرہ لگا ہوں لیکن میرا موڈ ہوا تو بس میں نے ہلکی سی بیس لگا لی تھی زیادہ نہیں لگائی میں نے بلکل لائٹ سی بیس لگائی ہے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ سارا دن میں نے اسی فیس کے ساتھ رہنا ہے اور یہاں پہ جو ساتھ ساتھ میں بچوں کے ساتھ بھی لگی وی تھی اور تیار بھی ہو رہی تھی اچھا میک اپ کرنے کے بعد بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی کام نہ کروں میں آرام سے بیٹھ جاؤں مجھے ایسا لگتا ہے جسی میں نے ٹائٹ فیل کرنے لگ جاتی تھوڑی ٹائم کے بعد مجھے ہوتا ہے میرا موہ جو ہے وہ تھک گیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے یا شاید میں بہت کم میک اپ کرتی اس لیے اب مجھے زیادہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے میک اپ کرنے کے فیل ہوتا ہے جسی میرا موہ تھک گیا ہے خیر یہاں پہ بس میں نے فٹا فٹ سے جو ہے وہ فیس پاودر لگایا اس کے بعد میں نے بلکشون لگایا آج اچھے سے جو ہے میں نے بلکشون لگایا دین مسکارا اپلائے کیا اور بس میرا موڈ ہوا تو آج میں نے لائنر بھی اپلائے کر لیا اچھا پہلے ارادہ یہ تھا بلکل ہلکا سا بس ایسے لگاؤں گی لیکن جب میں نے کرنا شروع کیا تو پھر میں نے اچھا خاصا میک اپ کر لیا بس یہاں پہ میری لپسٹک رہ گئی تھی تو بچے آگئے تھے نماز پڑھ کے قبرستان سے ہو کے ہمارے لازمی نماز کے بعد جو ہے نا وہ پھر قبرستان جاتے ہیں اور مطلب دعا وغیرہ کر کے وہاں آتے ہیں تو بس یہاں پہ سارے ریڈی ہو گئے تھے مناحل مصطفہ ریڈی تھے میری جس لپسٹک رہ گئی تھی اور یہ لوگ نماز پڑھ کے آئے بس نماز وغیرہ ان سے عید ملیں گے سب گھر والوں سے اور پھر یہ مصطفہ وغیرہ یہ سب ہم کھائیں گے اور پھر جو سلسلہ سب کے ساتھ چلتا ہے ایدی کا بس ایدی کا جو سلسلہ ہے نا وہ چلے گا اور بیٹیوں کو تو کچھ بابا کے ساتھ زیادہ ہی ہوتا ہے نا تو خیر یہ دیکھ لیں یہ جو ہے میرا لپ ہے یہ والی میں نے بینگلز پہنی تھی اس کے ساتھ جو ہے بس یہی چھوٹی سی میں نے مہندی لگائی تھی اور یہ ایرنگ سے اچھا مجھے نے اس ڈریس کے ساتھ سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کہ میں کون سے ایرنگز پہنوں میرا دل تھا کہ میں چھوٹے چھوٹے سے جھمکے لے کے آتی ہوں لیکن بس مجھ سے بزار جایا ہی نہیں گیا بس یہ میرے پاس پہلے کے پڑے میں ہیں ایرنگز میرے خیال سے ڈیر سال ہو گئے ہیں تو یہ میں نے ایرنگز پہن لیے تھے بڑے اچھے میچ ہو گئے تھے اور یہ ہے میرے فل ڈریس کی لک مجھ سے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈریس میں نے شیئر کیا ہوا ایک سفائر کا یہ ڈریس ہے جو میں نے اپنے ڈریسittä وڈیو شیئر کیا کیا نا اس میں میں نے اس کی فل ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی بھی ہے جتا ہے کس طرح کا جو ہے اس کے اوپر ڈیزائننگ ہے سب کچھ مجھ کیا وہے تو یہ اس کا جو ہے فائنل لک تھا اور میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں اس طرح کے ڈریس پہنے ہوں کہ میں بچوں کے ساتھ بھی کمفرٹیبل ہوں اور گرمی اتنی ہے تو یقین کریں ہلکے پھلکے سے جو ڈریسز ہیں وہ ہی اچھے لگتے ہیں میں تو کہتی ہوں ان کی ہمت ہے جو اتنے امبرویڈری والے اور اتنے ہیوی ہیوی ڈریسز پہن لیتی ہیں ہم دیسی لوگوں نے تو یقین کریں تیار شیار ہوگے جانا کچن میں ہی ہوتا ہے تب سے پہلا ہفتہ ماں کا بلتا ہے اس کے بعد اس کو لو پہلے میں بلوں کو دیتے ہیں پھر بڑی کا پھر گئے ہو اوڑ تو یہ کسیز ہے چاہاں ہے آپی نے پیراہ تو تکا سا دورتا لے لینے ہمیں ہم گئی ہو گیا تھا ہاں 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 پچھتے بہتے بڑا فانو لگ ہے دو ساڈ بدو دو ساڈ دو آپ نے پھولے ہو کتنے امیلایں کی کاؤنٹ کرو ٹو نینے ندو بھی تیل دو او یارنے موپر احسانی ہوتا ہے موپر احسانی ہوتا ہے ابھی سایدال احسانی نظمی ہے لیتا کیا چیز؟ ہاں بچوں کی تو میں بخش کرتے ہیں بس؟ ہم نے بچوں کی تو ایدی کا سیشن یہاں پر چل پڑا اس کے بعد پھر میں آگئی مما کی طرف یہاں پر سب اید وغیرہ ملی اور یہاں پر میرے بھائی جو ہے نا مجھے کو اچھا خاصا انہوں نے تنگ کیا یقین کرے کوئی گھڑا انہوں نے مجھے اتنا تنگ کیا نا اور اچھا سین یہ تھا کہ جو میرا چھوٹا بھائی ہے نا اس کی ماشاءاللہ ابھی ریسنٹلی جوب لگیا تو میں اس کو چھیڑی تھی میں نے کہا اب آ کے تمہاری جوب لگیا اور تم جو ہے نا وہ کمانے والے ہوئے اور تمہاری تو حق بنتا ہے کہ تم دو ابھی شادی شدہ بھی نہیں ہیں تو یہ ہماری دسکشن چل رہی ہے اور سعاد میرا بڑا بھائی جو ہے نا وہ حسرہ تھا وہ کہہ رہا تھا چا میں تو شادی شدہ ہوں یعنی کہ پھر میں کم دوں گا تو اتنا انہوں نے مجھے کو تنگ کیا نا سعاد میری بھاوی بھی حسرہی تھی کہہتی بھا جی پہلے آپ لے لے نا اس کے بعد پھر دیکھتی ہوں آپ کو جتنی ملی ہے پھر میں بھی مانگوں گی تو یہ جو ہے نا ہمارا سلسلہ چل رہا تھا اور ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سارے مرد حضرہ جو ہے نا وہ لازمی اپنی میسیز بہنوں کو سب کو جو ہے نا وہ عیدی دیتے ہیں اور یقین کریں یہ اتنی کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے نا اتنی کوئی سیٹسفائنگ بات ہوتی ہے کہ والد کے بعد جو ہے نا بھائیوں کا جو سر پہ سایا اور بھائیوں کا جو ساتھ ہے نا وہ آپ مطلب اتنا کوئی سیٹنسفائنگ ہوتا ہے اتنا کوئی ریلیکس ہوتا ہے نا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے سر پہ کوئی ہے آپ کے جو ہے نا کوئی سربراہ ہے تو بس اللہ پاک سب کے بھائیوں کو سب کے گھر والوں کو جو ہے نا با با آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سم آمین خیر یہ سلسلہ چلا ہم نے عیدی وغیرہ لی اور اس کے بعد میں جاری تھی اپنی سسٹر کی طرف عید کے فرس جو ہے نا میرے بھانجوں کو اتنا کوئی انتظار ہوتا ہے نا کہ ہماری آنی نے آنا ہے ہماری طرف تو بس یہاں پہ ہم نے بچوں کو لیا اور ہم چلے گئے سسٹر کی طرف کیونکہ صبح کے اٹھے ہوئے تھے نماز پڑھ کے نا پھر سوتے نہیں ہیں یا میں نے اپنے ہزبن کو کہا میں نے کہا اگر آپ لیٹ گئے نا تو پھر دن ایسے گزر جانا ہے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں جو ہے نا وہ دن گزر گیا کیونکہ پھر نا میرے مامو وغیرہ سب کزنز وغیرہ کٹھے ہو جاتے ہیں میری ماما کی طرف تو بس پھر دن کا پتہ ہی نہیں چلتا تو میں یہاں پہ تقریباً تھا گیارہ بارہ بجے کا ٹائم تھا اور ہم لوگ نکل گئے سسٹر کی طرف جانے کے لیے اور یہاں میں نے آپ لوگوں کو اپنا میک اپ دکھا رہی تھی میں نے کہا چلے کلوزر لوگ جو ہے نا وہ ڈے لائٹ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں میک اپ میں اس طرح کرتی ہوں کہ مطلب فیس بھی نیلٹ لگتا ہے اور بہت اوور بھی نہیں لگتا اور میرا میک اپ جو ہے نا وہ بس اتنا سائی ہے میں نے آپ لوگ کے ساتھ پہلے بھی اکثر شیئر کیا تو بس یہاں پہ ہم نے کیک وغیرہ لیا ان کے لیے اور دوبارہ سے ہم اپنے راستے کی طرف چل گئے سسٹر میری رہتی ہی لاہور میں ہی ہے لیکن تھوڑا سا گھر جو ہے نا وہ ان کا دور ہے تو بس ان کی طرف گئے کھانا پینا وغیرہ کیا اور خوب انجوائے کیا بچوں نے بہت انجوائے کیا کیونکہ ایسے دن ہوتے ہیں نا سب ہی کٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کزنز وغیرہ تو آپ کو پتہ کہ جب مل جاتے ہیں نا تو بس پھر ان کی ایکسائیٹمنٹ ہی اور ہوتی ہے تو سسٹر کے میرے دو بچے ہیں اور یہ ہے کہ بس مناحل سے ایک بڑا ایک چھوٹا ہے لیکن آپس میں نہ ان لوگوں کی بہت اچھی بانڈنگ ہے خیر اس کے بعد واپسی پہ پتہ نہیں مناحل کو کیا خیال آیا اور کہتی بابا میں نے نہ یہ گنے کا جوس پینے تو بس اچھا اس نے پہلے ویسے پیا مجھے نہیں یاد کہ اس نے کب لاس ٹائم پیا ہوگا اس کو پتہ نہیں کیا شوق چڑھا تو میں نے کہا اچھی بات ہے گرمی بہت زیادہ ہے چلو ویسے بھی نا روزے رکھ کے کچھ گرمی ویسی ہوئی تھی تو بس پھر بچوں کو یہاں گنے کا جوس پہرہ پلایا اور گھر آئی تو ماما نے تقیباً کھانا بنائے لیا سالن ریڈی کر دیا تھا اور پلاو اس دفعہ بھابی نے بنایا اور ماشاءاللہ دونوں چیزیں بہت ہی مزے کی بنی ہوئی تھی اور بہت اچھی بنی ہوئی تھی تو بس کہہ کے تو میں یہی کہی تھی کہ میں آؤں گی تو میں بناوں گی لیکن میں یقین کرے آئیں اور آنے سے پہلی ماما نے ایک کام کر لیا تھا اور دوسرا کام جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بھابی نے کر لیا اور میری بس دیمہ داری میں نے کہا چلے فٹا فٹ سے جو ہے نا میں روٹیاں بنا لیتی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں زیادہ شوق سے چاول کھائے جاتے ہیں لیکن میرے ہزبن جو ہے نا ہاں پہ کھانا وغیرہ انجوائے کریں گے اس کے بعد میری سسٹر بھی آگئی تھی اور کزنز وغیرہ بھی آگئے تھے تو بس ٹائم کہاں گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا اور بس میرا موڈ ہوا تو میں نے بھابی کو کہا کہ آج نہ میرے سیدھے ہاتھ پہ بھی مہندی لگا دے تو بس ان کو میں نے کہا مہندی لگائے اور ہم نے یہاں تھوڑی بہتی مہندی لگائی تھی اور یہاں تک میرا عید کا وراغ تھا امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو وڈاغ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہوگا تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ